نمشکار دوستوں گاؤگل گرو کے ونٹیج کومک سیریز میں آپ کا سواگت ہے یہاں آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے دلچسپ کومک بکس آج کی سٹوری ہے رام رحیم اور موت بیچنے والے یہ کومک دو پارٹس میں ہیں اور ایک لمبی کہانی ہے اس لیے ہم نے ان دو پارٹس کو چار حصوں میں ریکارڈ اور ایڈٹ کیا ہے یدی آپ پوری سٹوری ایک ہی ویڈیو میں سننا چاہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا یہ کہانی ہمارے دیش کے دو نوجوان سیکریٹ ایجنٹس رام رحیم کی ہے جو اکثر دیش کے گداروں کو پکڑوانے میں پولیس کی ساہیتہ کیا کرتے ہیں آئیے اس مجدار کومک بک کا لطف اٹھاتے ہیں منوت چتر قطع موت بیچنے والے ڈبل سیکریٹ ایجنٹ 001x2 رام رحیم کور فوٹو بائی سی ایم بٹن کر موت بیچنے والے ڈبل سیکریٹ ایجنٹ 001x2 رام رحیم لیکک بیمل چتر جی کلا تشول کومکو آرٹ آہ سوامی نہیں اوف اس نقلی انجیکشن نے پھر ایک جان لے لی لیکن اصلی اور نقلی دواؤ کی تدکال چانچ کرنے کا کوئی اپائی بھی تو نہیں ہے آج کل پورے دیش میں نقلی دوائیاں دھڑلے سے بک رہی تھی کوئی شیطان ان نقلی دوائیوں کا نرمان کر پورے دیش میں موت بیچ رہا تھا پرتی دن سیکڑوں معصوم جانے ان نقلی دوائیوں کا گراس بن رہی تھی ہائے میرا لال ساری انسپیکٹر اس بچے کی موت اس نقلی دواؤ کے قارن ہوئی ہے اس شیشی کو کبجے میں لے لو حوالدار رام سنگھ یا سر پولیس مکہ اپرادی تک پہنچنے کی ہر سمبغ کوشش کر رہی تھی دوائی وکریتاؤں کے یہاں چھاپے بھی مارے جا رہے تھے تلاشی لو ایک اور سندگت کی ایک ایک شیشی کی جانچ کرو یا سر نقلی دوائیوں کے وکریتا بھی اتنے چالاک تھے کہ قانون انہیں اپنے شکنجے میں نہیں لے پاتا تھا سر پوری جانچ پرتال کرنے کے بعد بھی کوئی سندگت دوائی نہیں ملی اوہ فیرسہ فلتا سوری مسٹر مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بنا وجہ گشت اٹھانا پڑا کیول سوری کہہ دینے سے ہی آپ نہیں پت سکیں گے انسپیکٹر میں آپ پر مانہانی کا دوائی کروں گا آپ ترنت یہاں سے چلے جائیے اس طرح پولیس ویوش ہو کر رہ جاتی تھی اور وشبست ستروں سے مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں نقلی دوائی بیشتا ہے پرنتو آشریر اس سمئے اس کے سٹاک میں ایک بھی سندگ دوائی نہیں ملی کہیں اپرادی کو پولیس کی کارباہی کا پہلے سے ہی پتا تو نہیں چل جاتا جبکہ پولیس کی اس ویوشتہ سے اپرادی کا ساحس بڑھتا ہی جا رہا تھا پولیس اسی طرح سر پٹکتی مر جائے گی لیکن مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی جگو مال کی خپت اور بڑا دو میں چاہتا ہوں کہ پورے دیش میں لاشے ہی لاشے دکھائی دے اور پورے دیش کی دولت میرے قدموں پر ہو آپ نشترائے باس ایسا ہی ہوگا شاواش اب ٹیبل پر پڑی اپنی اپنی رقمیں اٹھاؤ اور جا کر موج اڑاؤ دھنیاوات باس آپ مہان ہے معاملہ کیول نکلی دوائیوں کا ہی نہیں تھا بلکہ جالی کرنسی کا بھی تھا جو نکلی دوائوں کے ساتھ ساتھ ہی پورے دیش میں تیجی سے پیلائی جا رہی تھی اصلی اور نکلی نوٹوں میں انتر کرنا بھی مشکل تھا سنو ان سبھی بیگوں میں ایک ایک لاکھ کے نکلی نوٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تین دن کے بیتر بیتر اصلی ہو جائیں پولیس بری طرح پریشان تھی اپرادی کی حرکتیں دن پرتی دن بڑھتی ہی جا رہی ہے جہاں ایک طرف نکلی دوائیوں کے کارنڈ روزانہ سیکڑوں انسانوں کی جانے جا رہی ہے وہیں دوسری طرح چالی کرنسی کے کارنڈ دیش کی ارث بیوستہ پر بھی برا پرباو پڑھ رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں کیا کر رہے ہیں اپرادی اب تک پکڑے کیوں نہیں گئے سر ہم اپنی اور سے پوری کوشش کر رہے ہیں یدی آپ لوگوں کی کوششیں ایسی ہی رہی تو وہاں دن دور نہیں جب سرکار کو پولیس بیواغ کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی سنیا اوفیسرز ان دندوں کے پیچھے جو لوگ بھی سکریہ ہیں وہ ایک سبتہ کے بھیتر بھیتر پکڑے جانے چاہیے ورنہ آپ سبھی اپنے اپنے تیاک پتر دینے کے لیے تیار رہے ہیں لیکن سر اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا آپ لوگ جا سکتے ہیں پرانتو جب اپنی پوری کوششیں کرنے کے باوجود بھی پولیس اپرادیوں کو پکڑنے میں ناکامیاب رہی تو گرہم انتری جی پولیس کمیشنر کو طلب کرنے پر مجبور ہو گئے مسٹر سنگ آپ جالی نوٹ و نقلی دباؤں والے دونوں قیسوں کی فائلیں میرے سپرت کر دیجئے پلیس سر مجھے کچھ سمائے اور دیجئے میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ اپرادی جلد سے جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے بیکا رہے اب مجھے وشواس ہو چکا ہے کہ ان کیسوں کو ہینڈل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں حتی میں نے اور ادھک سمائے نشٹ کرنے کی وجہ یہ دونوں کیس سکریٹ سرویس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مجبوری میں کمیشنر صاحب کو دونوں کیسوں کی فائلیں گرہم انتری کو سوپنا پڑی اگلے دن گرہم انتری نے سکریٹ سرویس کے چیف مسٹر مکھر جی کو بلاوا بھیجا مسٹر مکھر جی نکلی دوائیوں اور جالی کرنسی والے دونوں کیس میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں یہ ان دونوں کیسوں کی فائلیں ہیں اور ہاں ان دونوں اوے دھندوں میں لگے مجرم جلد سے جلد پکڑے جانے چاہیے ورنہ آپ سوائم ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خطرناک اپرادی پورے دیش کے لیے آگے چل کر کتنی بڑی مصیبتیں بن جائیں گے آپ نشید رہے سر اپرادی جو کوئی بھی ہے اب زیادہ دنوں تک آجاد نہیں رہ پائیں گے جلد ہی قانون کا کٹھور پنجہ ان کی گردن پر ہوگا گڈ میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہے اب آپ جا سکتے ہیں گرہم انتری سے ودا لے کر چیف مکھر جی واپس لوٹ پڑے ادھر کرنل راگہو کی کوٹھی پر رام بھائیہ آج ہم سارا دن تفریح میں ہی گجاریں گے پہلے ماننگ شو دیکھیں گے پھر کسی ہوتل میں لنچ لیں گے اس کے بعد میرون لیک چل کر بوٹنگ کریں گے اس کے بعد پھر ایوننگ شو دیکھیں گے اور اس کے بعد بس بس آگے کا پروگرام میں سمجھ گیا الحال تم بننا سا ورنا بند کرو اور جلدی سے گھر سے نکل چلو شکر سمجھو کہ ڈیڈی کسی کام سے باہر گئے ہیں اور ممی گھر کے کام کاج میں جھٹی ہے ورنہ سمجھ سے پہلے ہی تمہاری ساری چھاؤں کا گلہ گھڑ جاتا ارے تو چلو نا یار میں تو بالکل تیار ہوں پرنطو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے کو ہوئے ٹرین 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 اس کمبکت فون کو بھی اسی سمجھ رونا تھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں ہلو رام سپیکنگ بیٹے رام میں تمہارا چیف انکل بول رہا ہوں تم ترنت رہیم کے ساتھ ہیٹکوارٹر چلے آؤ کوئی وشش بات چیف ہاں لیکن وہ بات میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے چیف ہم پندرہ منٹ میں پہنچ رہے ہیں شاید چیف کا فون تھا ہاں انہوں نے ہمیں ترنت ہیٹکوارٹر بولویا ہے وہ تمہیں فون کی گھنٹی بچتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہماری اتنی صبح یا دی کوئی ہمارے پروگرام کا ستیاناش کر سکتا ہے تو وہ چیف ہی ہو سکتے ہیں اچھا اچھا اب مرچے چوانا چھوڑو اور میرے ساتھ ہیٹکوارٹر چلو ٹھیک پندرہ منٹ پہ شات وہ چیف مکرجی کے آفیس میں ان کے سامنے بیٹھے تھے کیا بات ہے چیف آج کافی سمائے بعد ہم آپ کو فیراتین گبیر دیکھ رہے ہیں بات کچھ ایسی ہی ہے میرے بچوں آج کل دیش میں نقلی دوائیاں اور جالی نوٹ دھڑلے سے بیچے جا رہے ہیں ان نقلی دوائیوں اور جالی نوٹوں سے نہ کیول اب تک سکڑوں لوگ ورواد ہو چکے ہیں بلکہ ہجاروں ماسوم ایوم بے گناہ انسان کال کا گراس بن چکے ہیں جبکہ ان دندوں کے پیچھے لگے جہریلے سامپ قانون اور انسانیت کی بیوبسی پر اٹہاس لگاتے ہوئے دھن بٹور رہے ہیں کہہ کر چیف نے انہیں ساری بات کیا سنائی سب کچھ سنن کر رام رحیم کا چہرہ کروچ سے تمتمہ اٹھا آپ چنتہ نہ کرے چیف انسان کی کھال میں چھپے ان ہنسک بھیڑیوں کو ہم پاتال سے بھی کھوج نکالیں گے جو اپنے گھنونے سوارت کے لیے دیش اور ماسوم جندگیوں سے کھلوار کر رہے ہیں مجھے وشوا سے میرے بچوں کی تمہارے رہتے ہوئے آستین میں چھپے سامپ اب زیادہ دنوں تک آجادی کی سانس نہیں لے پائیں گے پھر بھی انسان روپی ہنسک بھیڑیوں کے ورد جو بھی ایکشن لو سوچ سمجھ کر لینا کیونکہ جو لوگ اب تک سکڑوں انسانوں کی جانے بینا وجہ ہی لے چکے ہیں ان کے لیے تم دونوں کی جانے کسی کیڑے مکوڑے سے ادھک محتو نہیں رکھتی ہم دھیان رکھیں گے چیف اب آپ یہ بتائیں کہ نکلی دوائیوں کا چکر اب تک کس شطر میں جیدہ پرکاش میں آیا ہے رامنگر میں اور یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ سب سے جیدہ آبادی والا شہر ہے ہم تب ہمیں وہیں سے اپنی کھوجبین آرم کریں گے چلو رحم اوکے چیف اب ہمیں آگیا دیجئے ہم کل ہی رامنگر کے لیے روانہ ہو جائیں گے کوئی وشش بات ہوئی تو ہم وچ ٹرانسمیٹر دوارہ آپ سے سمپک کر لیں گے جاؤ عشور تمہیں جلد سے جلد سفلتا پردان کرے چیف سے ویدہ لے کر دونوں جیسے ہی اپنے گھر کے نکٹ پہنچے ایک پڑوسی کے گھر کے بھیتر اور باہر لگی بھیڑ کو دیکھ کر وہ بری طرح چوک اٹھے ارے یہ تو ورمہ انکل جی کے ہاں بھیڑ اور پولیس کیسی وہ بیمار تھے عشور نہ کریں انہیں کچھ ہو گیا ہو چلو دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے چھٹک گئے ارے رام رحم اوہ انکل کا سرگواس ہو گیا عشیر ہیں وہ اتنے بیمار تو نہیں تھے کہ اچانک ہی ان کی موت ہو گئی تب ہی ان کا پریچت انسپیکٹر ان کے پاس آ پہنچا ان کی موت سوابک دھنگ سے نہیں بلکہ ایک نکلی انجیکشن کے کارن ہوئی ہے بیٹے ایک پرکار سے ان کی ہتھی ہوئی ہے کیا ہاں بیٹے آج صبح ورمہ جی کی طبعہ جیادہ بگڑنے پر جب ایک ڈاکٹر نے آ کر انہیں انجیکشن لگایا تو اس کے کچھ دیر بعد ہی ان کی مٹی ہو گئی جانچ کرنے پر پتہ لگا کہ وہ انجیکشن نکلی تھا اوہ انجیکشن لان میں نکل آئے انسپیکٹر انکل کیا آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ انجیکشن انہوں نے کہاں سے خریدا تھا انجیکشن انہوں نے سیم نہیں خریدا تھا بلکہ یہاں کے ایک نوکر کو بھیج کر شہر کے ایک پریسیب دو میڈیکل اسٹور رتن میڈیکو سے منگوایا تھا تب تو آپ کو اس کے مالک کو طورن گرفتار کر لینا چاہیے اس کے لیے میں اپنے مات حتوں کو بھیج چکا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اسے گرفتار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں سب سے بڑا کارن تو یہی ہے کہ نوکر نے انجیکشن کی رسید نہیں لیتی حتی اسے مکرنے میں دیر نہیں لگے گی پھر یادی ہم اسے جبر جستی کچھ سمجھ کے لیے گرفتار کر بھی لیں تو وہ بینہ ثبوت کے کورٹ سے صاف چھوٹ جائے گا ویسے بھی بیٹے رتن میڈیکو کا مالک رتن لالک کافی پہنچ رکھتا ہے بینہ پرمانٹ کے اس پر ہاتھ ڈالنا بھی ایک جوکم بڑا کام ہے ایک بار پہلے بھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے ایک اسپیکٹر سسپینٹ ہو چکا ہے کیا مطلب کیا اس سے پہلے بھی اس کی دکان سے خریدی گئی دوا سے کسی کی موت ہو چکی ہے ہاں اس کی دکان سے خریدی گئی ایک مہنگی کنتو نقلی دوای سے ایک اسکول کا بچہ ختم ہو چکا ہے جبکہ قانون اس کا بال بھی واقع نہ کر سکا تب ہی ایک پولس جیپ کوٹھی کے پرانگنڈ میں آ کر رکھی میرے ماتھات آ گئے ہیں آؤ دیکھیں کہ وہ کیا خبر لائے ہیں کیا رہا شرمشیر سنگھ سر پوری سترکتہ سے تلاشی لینے کے باوجود بھی ان کے یہاں سے کوئی سندگ دوائی اتوان انجیکشن نہیں ملا اور وہاں اس انجیکشن کے اپنے یہاں سے بیچے جانے سے بھی انکار کرتا ہے جس سے مسٹر ورما کی موت ہوئی ہے آتا آپ کے آدھشان اس آر میں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی یا تم نے اچھا ہی کیا شرمشیر سنگھ اب تم فوٹوگرافر کو بلا کر مسٹر ورما کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دو رائٹ سر سب انسپیکٹر اور سپائیوں کی جانے کے بعد سن لیا رام یدی میں اسے گرفتار کرنے کا آدھش دے بیٹھتا تو شاید اس بار مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑتا سمجھ رہا ہوں انکل لیکن آپ چنتہ نہ کریں اس بار اس کا پالا ہم سے پڑے گا چلو رحم ارے کہاں چل دیئے تم دونوں کہیں مسٹر رتن پر ہاتھ مٹ ڈال بیٹھنا ورنہ بھاری مصیبت میں پڑ جاؤ گے آپ ہماری چنتہ نہ کریں انسپیکٹر انکل بس تیل دیکھئے اور اس کی دھار اوکے ٹاٹا کوٹھی سے باہر نکل کر اب کہاں چلنے کا وچار ہے رام بھائیہ سارے پروگرام کی تو ہو گئی چھٹی ہمیں اسی سمجھ رتن میڈکو چلنا ہے آو پیچھے بیٹھو پھر دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو باجار کی اور چل پڑے جو وہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر تھا کچھ دیر بعد رتن میڈکل انگلیش دوائیوں کے وکرے تھا وہاں رہا رتن میڈکو لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے بس اس دکان سے ایک نکلی انجیکشن کھڑینا چاہتا ہوں نیچے اترو موٹر سائیکل سے اتر کر رام ایک کاغچ پر جلدی جلدی کچھ لکھنے لگا یہاں تم کیا لکھنے لگے اسی انجیکشن کا نام جو میں اس کی دکان سے خریدوں گا یہی انجیکشن ورما انکل جی کو دیا گیا تھا اوہ لکھنے کے بعد رام نے جیب سے نکلی موچھے نکال کر ہوتو کے اوپر چپکائی اور بالوں کو ہاتھوں سے است ویست کر اکیلا ہی کیمسٹ کی دکان پر پہنچ گیا جناب مجھے جرہ جلدی ہے روپے یا انجیکشن دے دیجئے ایک منٹ نیاغ رہاک اسے نکلی انجیکشن آسانی سے بھیڑا جا سکتا ہے بھائی بل وہ کی سمیں نہیں ہے بینا بل کے انجیکشن لینا ہو تو مل سکتا ہے کیمت تیس روپے ہے اجی بل کا کیا میں اچار ڈالوں گا آپ مجھے انجیکشن دیجئے اور یہ لیجئے تیس روپے کیشوف پرچی میں لکھا انجیکشن ان صاحب کو جرہ جلدی لا کر دے دو جی بہت اچھا اس کا مطلب ہے کہ نکلی مال اس سمائے بھی ان کے پاس ہے کچھ سمائے بیٹنے بھر اتنی دیر ہو گئی دوائی ابھی تک نہیں آئی کیا آپ کا آنمی وہاں دوائی کسی دوسرے شہر سے لینے گیا ہے بس ایک منٹ جناب ابھی آ جاتا ہے لیجئے آ گیا کیونکہ شوف اتنی دیر تم نے کیسے کر دی جناب یہاں انجیکشن اب سٹاک میں نہیں ہے اور بڑی مشکل سے کئول یہی ایک پیس ملا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رام دوائی لے کر دکان سے باہر نکلا اور رحیم کی اور چل پڑا شت پرتیشت یہ انجیکشن نکلی ہوگا لیکن پہلے اس کی جانچ کرا لوں پھر نپٹوں گا اس سے کیا رہا انجیکشن تو مل گیا لیکن اس کی جانچ کرانے کے لیے ہمیں اسی سمائے مسٹر بھٹناغر کی لیبوریٹری چلنا ہوگا بھئیہ تم تو کھام کھوا جانچ کرانے کے چکر میں پڑ رہے ہو پہلے اس کی گردن ناپو جانچ پھر کرا لیں گے یدی یہ اصلی نکلا تو واقعی تب تو ہماری ہی گردن نب جائے گی بس اسی لیے میں پہلے اس کی جانچ کرا لینا چاہتا ہوں لگ بگ پندرہ منٹ کے بعد دونوں مسٹر بھٹناغر کی لیبوریٹری میں ان کے سامنے کھڑے تھے ارے رام رحیم ہلو مسٹر بھٹناغر کہو بھائی اتنے دنوں بعد کیسے آنا ہوا میں اس انجیکشن کو ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ بینا کام کے تم سمائے ورباد کرنے یہاں نہیں آ سکتے خیر تم دونوں بیٹھو میں ایک گھنٹے میں اس کی ریپورٹ دیتا ہوں تھانکی ڈاکٹر پھر ڈاکٹر بھٹناغر اپنی پریوک شالہ میں پروشت ہو اس انجیکشن کے پرکشن میں جھوٹ گیا لگ بگ ایک گھنٹے کے پسچات رام یہ انجیکشن نکلی ہی نہیں جہریلا بھی ہے اس کے شریر میں پروشت ہونے کے پانچ منٹ بعد ہی مریض دم توڑ دے گا اوہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واسطہوں میں ہی نکلی دوائیاں بیشتا ہے اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نکلی دوائیاں وہ کہاں سے خریدتا ہے رام بھائیہ مجھے تو عشر اس بات پر ہو رہا ہے کہ انسپیکٹر شام کے مات ہتو کو اس کی تلاشی لینے پر کوئی نکلی دوائی کیوں نہیں ملی جبکہ ان کے کچھ ہی دیر بعد جب ہم پہنچے تو اس نے تمہیں یہ نکلی انجیکشن افلپ کرا دیا کوئی انڈرگراؤنڈ تہکانہ ہوگا اور جھڑک پڑھنے پر وہیں سے نکلی دوائی نکالتے ہوں گے تب ہی تو اس کے سیلسمن کو یہ انجیکشن لانے میں لگ بگ پندرہ منٹ کا سمیں لگ گیا تھا خیر اب وہاں میرے ہاتھوں نہیں بچے گا لیکن اس تہکانے کو کھجے بینا اس پر ہاتھ ڈالنا اچھتنا ہوگا بھئیہ بینا پرمانٹ کے وہاں نہ کیول چھوٹی جائے گا بلکہ مکھے اپرادی اچھا ڈاکٹر اب ہمیں اجازت دیجئے جرد پڑی تو پھر ملاقات ہوگی مجھے بہت خوشی ہوگی رام میری ہاتھی کے چھائے کہ تم دونوں اس موت بیچنے والے شیطانوں کو جلد سے جلد ختم کرو ڈاکٹر وٹناغر سے ودا لے کر دونوں باہر آ کر اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور اب کیا پروگرام ہے تمہارا فیلحال سیدھے گھر چل رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے رات کو کریں گے تو دوستوں یہاں تھا اس کومک بک کا پہلا باغ دوسرا باغ جلد ہی آپ کو مل جائے گا یدی آپ کو ہماری محنت پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن جرور سے پریس کر دیجئے گا آپ کا ایک ایک لائک اینڈ شیئر ہمارے لیے بیش قیمتی ہے اس سے ہماری کہانی کو بوسٹ اپ ملتا ہے اور ہمیں موٹیویشن کہ ہم آپ کے لیے اور بھی جیادہ مزیدار ویڈیو بنا سکیں جائے ہند وندے ماترم ستیمیو جائے دے